اللہ رب العزت کا ارشادِ گرامی ہے کہ اے میرے حبیب آپ یہ اعلان کر دیں کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جان پر گناہوں اور نافرمانیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہون ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وہ بڑا غفور و رحیم ہے قابل احترام بھائیو اس وقت ایک چیز جس کی طرف توجہ دلانا ضروری سمیتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشکل حالات میں لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور ہم بھی اس وقت وہ غلطی دور آ رہے ہیں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناومیدی اور مایوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرے نمبر پہ جس گناہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے حالات کتنے بھی گمبیر ہوں کتنے بھی مشکل حالات ہوں ایک مسلمان اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ان اللہ علیہ کل شئی ان قدیر اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے بندے کو بسا اوقات یوں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پورا ہوگا یہ میری اور آپ کی ٹینشن نہیں ہے اصل بات وہی ہے جو میں نے کل ارض کی تھی کہ بندہ اس آفت اور آزمیش کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع کرے ایک طبقہ میڈیا کے اوپر یہ بات بھی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس بات کو بھی خوا دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ آزمیش نہیں ہے یہ تو مس مینجمنٹ ہے کہ ہم نے ڈیم نہیں بنائے ٹھیک ہے وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن کیا جن قوموں نے ڈیم بنائے ان پہ آفتے نہیں آتی ہیں ڈیم بنانا وہ قومی ضرورت ہے ضرور بننے چاہیے لیکن ہے اللہ کی طرف سے اس آفت کو جو ہے وہ اس طرح لوگوں کا ذہن اس سے پھیر دینا کہ لوگ اسے اللہ کی آزمائش سمجھ کہ اللہ کی طرف رجوع کریں یہ بہت بڑا خطرناک ایک کھیل ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ہمیں اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے آمال کی وجہ سے آزمائش آئی ہے تو اللہ اس کو ختم کرنے پہ بھی قادر ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے میرے لئے آپ کے لئے چیزیں مشکل ہوتی ہیں اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے یہ مایوسی کہ اب یہ نہیں ہو سکتا اب یہ ملک کیسے جو ہے وہ چلے گا یہ کیسے جو ہے وہ حالات صدریں گے اللہ تبارک و تعالی اس چیز پہ قادر ہے ایمان والوں اور بے ایمان جو جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا کفر اور نفاق کے اوپر جو لگے لوگ ہیں ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا ایمان والے کبھی مایوس نہیں ہوتا غزوہ تبوک کے موقع پہ غزوہ خندق کے موقع پہ کفر سارا عمر آیا تھا مدینے کی چند ہزار عبادی تھی اور دس ہزار لڑنے والے اس زمانے کے جدید ہتھیاروں کے ساتھ لیس لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ اب مدینے میں کچھ نہیں بچے گا لیکن اللہ نے کیا فرما ایمان والے جو تھے ان کے ایمان اور بڑھ گئے انہوں نے اللہ کا وعدہ ہے تو ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا ہم تو ظہری اسباب کو دیکھنے والے ہیں تو اسباب کا محتاج نہیں ہے تو ان چیزوں کو درست کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو وہ عمر رسیدہ شخص تھا بخار بڑا تیز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لابا ستہورن انشاءاللہ یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں کا صفایہ کرنے والی ہے یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ مریض کی تیمارداری کے وقت انسان اس کو حوصلہ دے کہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ گناہوں سے پاک کر دے گیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو بخار ہے بوڑے کو چڑھا ہے اب اسے قبر میں ہی پہنچا کے رہے گا آپ کہہ رہے ہیں لابا ستہورن انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف وہاں سے لے آئے فرمایا پھر ٹھیک ہے ایسے ہی ہے اور اگلے دن جو ہے وہ شخص فوت ہو گیا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جیسا اللہ کے ساتھ گمان کرتا ہے اللہ بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے حدیثِ قدسی ہے انا اندہ زن عبدی بھی میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک جو ہے وہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے دعا بھی انسان کرے کوشش بھی کرے اپنا عمل بھی جو ہے اس کو جاری رکھے یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے ہاتھ پہ ہاتھ لر کے بیٹھ جائے توقع کا یہی مطلب ہے کہ اسباب کو انسان اختیار کرے لیکن خود خدا بننے کی بجائے اس کا انجام اللہ کے اوپر چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیسے ٹھیک کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو لوگ اپنے کاموں کا انجام میند کر کے کوشش کر کے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کی قل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ علیہ اللہم تاستغفرکا واتو بھی لیکن